وقت نہیں یہ تفصیلات میں جانے کا اتنی باتیں میں سمجھتوں کافی آئیے ہماری دوسری ماہ کا ہم تذکرہ کرتے ہیں نکاح کے اعتبار سے دوسری نکاح ہمیں آئے یاد رکھئے خدیجہ عزیز انہا کی انتخال کے بعد ہی اللہ کے رسول نے دوسرا نکاح کیا دوسرا نکاح جو آپ نے کیا سعودہ بنت زمان رضی اللہ عنہ سے آپ نے نکاح کیا سعودہ رضی اللہ عنہ یاد رکھئے یہ ایک لہیم شہیم خاصے ڈیل ڈال والی خاتون تھی ان کی بہت ساری تفصیلات آتی ہے برحال وقت نہیں یہ تمام چیزیں لوں یہ بات خاص میں تذکرہ کیوں کر رہا ہوں خدیجہ عزیز انہا دو مرتبہ متعلقہ ہے اسی طرح جو سعودہ بنت زمان رضی اللہ عنہ جو ہماری ماں ہیں یہ ڈیل ڈال والی شہیم خاتون ہے میں یہ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ آج جو لوگوں نے نکاح کے لئے شرائط مان لیے نا کہ خاتون ایسی ہو نکاح میں خد اس کا شہر سے کم ہو ایک دم دبلی پتلی ہونا چاہیے ایسا کوئی رول و رسول نہیں تیاد رکھئے با اخلاق با کردار دیندار ہو تقوی والی یہ اصل چیز ہے تو ان کے تعلق سے آتا ہے لہیم شہیم تھی اور حج کہتے ہیں انہوں نے ایک بار رخصت بھی مانگی تھی کہ میں رات کے آخری حصے میں نکل جانا چاہتی ہو جو مرات کے لئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جادی اس سے ایک مسئلہ نکلتا ہے وہ لوگ جو صحت کے وجہ سے مسئلہ ہے اگر وہ رات میں بھی نکلنا چاہیے ان کو صرف اجادت ہے کہ جلدی نکل سکتے ہیں باقی لوگوں کو فجر کے بعد نکلنا ہے کہاں سے مزدلفہ سے جو رات گدارتے ہیں مزدلفہ پھر نکلتے ہیں ایسے لوگوں کیونکہ ان کا صحت زیادہ تھی یہ صحت میں کافی زیادہ تھی نتینا چل نہیں سکتی تھی حلو چلتی تھی لہذا اجازت مانگی کہ میں موٹی ہوں اللہ کے رسول صحت مند زیادہ ہوں مجھے اجازت دیجا آپ نے کہا تجھے اجازت ہے تو رات چلے جا تو اس سے مسئلہ نکلتا ہے کہ وہ لوگ جو صحت کے قرابی کے وجہ سے جلدی سے نکلنا چاہتے ہیں تو فجر سے پہلے بھی وہ نکل جا سکتے ہیں وہاں سے مزدلفہ سے تاکہ پتھر مارے سبحان اللہ یہ لہیم شہیم ڈیلال والی تھی یاد رکھیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح میں آئی تو یاد رکھیے یہ ابتدائی دور میں اسلام خبول کرنے والوں میں سے ایک خاتون ہے یاد رکھیے اسی طرح انہوں نے اسلام کے لئے ہجرت بھی کی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک عورت کو اسلام کے لئے ناصر بعمل ہونا ہے ضرورت پڑھنے پر فضیکلی بھی تیار رہنا ہے انہوں نے ہجرت کی اللہ کے لئے اپنے شہر کے ساتھ پہلے اور اس کے بعد ان کے شہر انتقال کر گئے پھر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ہی شریف نفسی خاتون تھی یاد رکھیے ان کی خصوصیت میں سے آتا ہے اسی طرح جوہے یہ عمر بن خطاب رضی اللہ ان کے اہد خلافت میں پچپن ہجری میں انتقال کر گئی عمر بن خطاب رضی اللہ کی اہد خلافت میں پچپن ہجری میں چونکہ پیدائش کے تعلق سے صحابیات کے یا امہات المومنین کے بہت اختلاف ہوتا ہے اس لئے میں پیدائش کا نہیں رکھ رہا ہوں لیکن ان کی وفاتیں نوٹیڈ ہے رجسٹرڈ ہے اس لئے وہ رکھ رہا ہوں کوئی بلتا ہے یہاں ہوئی پیدائش بہت اختلاف ہوتا ہے چونکہ یہ کوئی زمانہ انتہا ہے لوگ ریکارڈنگ کرتے تھے یا لکھ کے رکھتے تھے یا پتا نہیں تھا کہ یہ تین بڑھ بھی شخصیات ہیں بہر یا لیکن وفاتیں ان کی ریکارڈڈ ہیں معلوم ہے ہمیں تو پچپن ہجری میں ان کا انتقال ہوا ان کے فضائل جو ان کی خصوصیتیں ان سے جو سیکھ ہمیں ملتی یا عورتوں کو ملتی یا ہمیں ملتی ہے کہ ہم بھی عمل کریں اور اپنی گھر کے عورتوں میں یہ تربیت دالے وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجت میں رہنے کی آپ بہت حریز تھی خواہش مند تھی بہت حریز تھی بہت حریز تھی خواہش مند تھی اتنی خواہش مند تھی چونکہ لہیم شہیم تھی ڈیلڈال والی تھی اور جسمانی ضرورتیں محسوس نہیں کرتی تھی زیادہ اور ایسا لگتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کہیں میں بار نہ بن جاؤں تو آپ نے اپنی باری حت عائشہ کو دے دی تھی اور یہ کہا تھا کہ اللہ کے رسول پر جنت میں میں آپ کی بی بی بن کے رہنا چاہتی ہوں دنیا میری باری آپ عائشہ کو دے دیں اور آپ اللہ کے رسول ان کے باری والے دن حت عائشہ کی گھر رہا کرتے اور ان کے باری والی رات حت عائشہ کی گھر رہتے دیکھیا کیسی چاہت تھی کہ دنیا کو سیکریفائس کر دیا آخرت کے لئے کہ نبی کی بی بی بن کے نہ ہو جنت کے لئے چھیک ہے بہرحال اسی طرح امام بخاری روایت کرتے حت عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم جو ہے روایت کیا کہ سودا بنت زمار رضی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باری عائشہ کو ہبا کر دی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے پاس ان کا دن اور ان کی رات جو ہے گزارہ کرتے تھے یاد رکھیے اسی طرح عائشہ رضی اللہ علیہ نے تمنا کی کہ وہ رہن سہن میں ان کے طرح بن جائے عائشہ رضی اللہ علیہ نے تمنا کی کہ میں رہن سہن میں کاش سودا کے جیسی بن جاؤں دیکھیں اور یہ تمنا کی انہیں نیاز رکھے صحیح مسلم کے روایت ہے عائشہ رضی اللہ علیہ روایت کرتی ہے کہ انہوں نے فرمایا اور کہا سودا کے مخابلے میں کسی ایسی عورت کو نہیں دیکھا کہ ہر چیز میں جس کے طرح ہونا مجھے محبوب تھا میں نے سودا کے علاوہ ایسی کوئی عورت نہیں دیکھی کہ جس کے جیسا ہونا ہر چیز میں میری خواہش تھی جیسا یہ رہتی کھاتی پیتی رہن سہن اٹھنا بیٹھنا یہ تجارت بھی کرتی تھی ابھی وقت نہیں اتنا ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں ان کا خود کا بزنس تھا یہ لیڈر مرچنٹ تھی یہ جلدوں کو لے کر جو چمڑا آتا ہے جانور کا صاف کر کے اس کو بنا کے حرف کیا کرتی تھی ان جیسا صاف سترہ رہن سہن میں نے دیکھا اب آلڈاڈی دیکھیں ٹائننگ کرنا مطلب بہت بدوالا کام ہوتا ہے اس کے بعد اگر یہ خاتون صاف ستری ایک دم رہن سہن ہوں گا this is amazing اب اندازلائی کوئی آدمی جھنگے بوپلن کا بزنس کر رہا ہے اور اس کے بعد آپ بولے اس کے پاس کبھی ایسی سمیل نہیں ہے جس سے مجھے گھنو اللہ کتنا پاک صاف سترہ انسان ہے کہ بزنس کے بہوجود بھی کپڑے بدلنا نہانا ہی پڑتا ہے اس کو دنگے مومل کا بزنس کرنے والا نہائے جب تک نہیں ہو فریش ہوئی نہیں سکتا تری سمیل ہائے ہوتی ہے بالوں میں بس جاتی ہے کان سے آتی ہے ہر جگہ بہو ہو جاتی ہے آپ اندازلائی لگئی ان جیسا جو ان کی صفائی سترائی تھی اور جو یہ رہن سہن میں جیسی تھی حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے ایسی قوارت میں دیکھا کہ ہر چیز مطلعہ ایسی قوارت میں نے زندگی میں دیکھا جس کی ہر چیز میں بھی لینا چاہتی اس جیسا میں بھی بننا چاہتی اندازل لگائیے کتنی وہ یاد رکھی محبوب رکھتی تھی حضرت عائشہ ان کو ہر چیز ان کے جیسا کرنا چاہتی تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں یہ چار سال تک اکیلی بیوی بن کر رہی مطلب ان سے نکاح کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی چار سال تک اور کوئی نکاح نہیں کیا حضرت خدیجہ پچیس سال تک اکیلی بیوی رہی حضرت جو ہے سعودہ چار سال تک اکیلی نکاح میں رہی اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح بہت جلی جلی ہوئے پچیس اور چار انتیس سال آپ کی زندگی گزر گئی ارتیس سال آپ کی زندگی تھی جو نکاح کے بعد کی تھی ترسل سال آپ کی مکمل زندگی باقی جندگی میں آپ نے باقی سارے نکاح کی چلی آئے تیسرا نکاح جو نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا